بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کامران اور خوش حمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹو چینل پہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو ابھی میں جا رہا تھا میرے ایک دوست ہیں آگے کرپا سے کاغے گاؤں ہے تو ان سے ملنے جا رہا تھا تو رستے میں یہ جگہ ذرا پیاری ہے گاؤں گر ہیں لینڈسکیپ اچھی ہے تو میں نے سوچا چلیں ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں سو یہ جو روڑ ہے کرپا روڑ ہے اور آگے کرپا گاؤں ہے جہاں پہ سالانہ جو ہے جنوری میں جنوری پانچ جنوری کو ملہ بھی ہوتا ہے کافی بڑا ملہ لگتا ہے اس پہ جھولے ویرا اور کافی شاکس کر رہا ہوتی ہیں اگر آیا تو میں آپ لوگوں کو نازمی انڈیو بنا کے اپنے ویوانز کو دکھاؤں گا یہ اریا بھی کافی ڈیویلپ ہو ہوا نہیں ہے بٹھ ہو رہا ہے یہ بیلڈنگز آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ زمینے گرہ ساری ادھر سے بھی بگ گئی ہیں سو ادھر سے اس روڑ سے میں کافی دفعہ میں اپنے بو کے ساتھ اور کوئی چچا پہ رہا ہوتے تھے ساتھ یا اور کوئی بزرگ تو ان کے ساتھ کافی دفعہ پیدل بھی گئے ہیں میلے پہ جو کرپا والا میلہ ہوتا تھا ویسے میلے بھی ہمارا ادھر جانا ہوتا تھا اس کے علاوہ تو ہمارے در کوئی اتنا آنا جانا نہیں تھا لیکن وہ اس سائٹ سے یہ جو کھیت نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آگے گئے رستہ ہوتا تھا کھیتوں میں تو پیدل جاتے تھے اور یقین کریں اتنا کچھ انجوئے کرتے تھے اس چیز سے اندازہ لگاہ لیں کہ پورا سال ہمیں اس دن کا اور اس سفر کا انتظار رہتا تھا کہ کب آئے گا اور کب پیدل ہم کرپا جائیں گے کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ ملتا تھا تو ایڈوینچر ہی ہوتا تھا ایک قسم کا سو وہ سامنے جو دیوال سی نظر آ رہی ہے یہ پاؤنڈ ہے وہ میری ایک ڈیم والی ویڈیو ہے فشنگ ان جپان ڈیم اسلامباد تو وہاں پہ جو ہے میں نے بات کی تھی کہ اس ڈیم سے جو پانی کٹھا کیا جاتا ہے یہاں پہ اوپر پاؤنڈ ہیں طلاب ہیں جہاں سے آگے کاریز بنے میں اور کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ یہ پاؤنڈ ہیں اب تو یہ ختم ہو گئے اور اسکیٹ گلد سے لوگوں نے مٹی اٹھا کے وہ پلوٹنگ میرا بھی کر دیئے سو جناب یہ ہے وہ پاؤنڈ جس کی میں نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی وہ جو ڈیم والی ویڈیو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اور یہ حالات ہیں دیواریں ویڈا ٹوٹ چکی ہیں پتھر ویڈا گی چکے ہیں سارے دیواروں کے اور یہ بالکل اندر درخت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر درخت ہے یہ اگر انہیں کام کے قابل بنایا جاتا پانی کے سٹوریج کا بہت اچھا ایک سورس تھا خیر یہ تو کچھ پرانی باتیں تھی تو آپ چلتے ہیں آگے ذرا اور آگے کے بھی دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں میں کافی عرصے بعد ادھر آنا ہوا ہے میرا اور فائرنگ ہو رہی ہے بہت زبردست کی زمین اللہ خیر کرے پتہ نہیں کوئی جھگڑا ویڈا نہیں ہو رہا ہو میرے خیال میں تو کوئی شادی ہو گی کیونکہ اس طرح کی فائرنگ کی در شادیوں بھی ہوتی ہے اور اینیویز وہ لگے رہے اپنے کام سے اور ہم چلتے ہیں آگے تو یہ والے جو پھول ہیں آپ نے میری کافی ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے ایکچلی یہ ایک تو بہت خوبصورت پھول ہے اور ہمارے در علاقے میں عام یہ پایا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتا ہے لائٹ سا بلو وائٹ یالو پنک اورنج لوگ گھروں میں بھی لگاتے ہیں اور کافی خوبصورت لگتا ہے ابھی یہ جگہ پہنچوں اس کو کہتے ہیں مکھی چل یہ جگہ کا نام ہے سو پیچھے یہ گاؤں ہیں فائرنگ کے آواز سونی بہت شدید قسم کی فائرنگ ہو گیا یہاں پہ ویسے رکا میں اس لیوں کے یہاں پہ جو ہے کافی زیادہ ہوتے تھے انٹوں کے جو ہیں پٹھے جو جہاں سے انٹے جس میں پکائی جاتی ہیں تو اب تو خیر وہ ختم ہو گئے ہیں یہاں پہ بڑے مشہور ہمارے اس پورے علاقے میں حالانکہ راولپرنڈیس سنبھاہ تک جو انٹے جاتی تھی وہ پہلے اسی علاقے سے جاتی تھی اور اب جو ہے وہ تو ختم ہو گئے ریڈی میڈینٹ ملتی ہے اور وہ تو بہت ایکسپینسیو بہت مہنگی پڑتی ہے اور لانے بھی کافی دور سے پڑتی ہے یہ ادھر روڑ کے سائٹ پہ ایک کونہ ہے پانی کا کافی پلانا یہ جب سے میں نے ہوشتنبالا یہ جب سے آنا سٹارٹ ہوں تو یہ کونہ میں نے ایزیٹیس دیکھا ہے پتھر کا بنا ہوا ہے اور پانی تقریبا پھول تو نہیں گیل سکتے لیکن آدھا ہے میں نے آج دن تک کبھی اس کونے سے پانی سوکھا ہوا نہیں دیکھا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اچھا یہ جو چیز ہے یہ پہلے گاؤں میں ہمارے گاؤں کے میں کونے ہوتے تھے ہر کونے کے سائٹ پہ یہ جگہ بنائی جاتی تھی اس کا بیسک مقصد مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ پانی جو یہاں سے اس جگہ پہ تھلے پہ گرتا ہے وہ تو آگے پیچھے بہہ جاتا ہے اور اس کا مقصد مجھے ابھی تک نہیں سمجھ جائے کہ اس کا کیا مقصد ہوتا تھا شاید لوٹے وگرہ بعض دفعہ اس میں میں نے پڑے وے دیکھے تھے ابھی جہاں بھی میں رکھا ہوں یہ دروالہ گاؤں ہے اس سائٹ پہ کرپ ہے ادھر دروالہ وگرہ ہے اور کافی سارے گاؤں آتے ہیں تو ایکزیکٹ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جو ہے آکے کچھ عرصہ پہلے آج سے کوئی سال یا ڈیڑھ سال پہلے آرمی کی کافی زیادہ ایک یونٹ آئی تھی یہاں پہ ان کی کافی زیادہ مشینری آئی تھی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آئل نکلا ہے تو کافی عرصہ دو تین مہینے تھا کہ ان کا سیٹ اپ یہاں پہ رہا مشینری بھی گرہ رہی کرین بھی گرہ رہا اور وہ بورنگ کے لیے کافی زیادہ وہ ٹرکس کے رہے تھے تو میرے خیال میں یہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا تو یہاں سے وہ چلے گئے سو میں جس کام سے گیا تھا وہ کام کر کے واپس آ چکا ہوں تو ابھی آ کے میں رکھا ہوں جو سترہ میلولہ ڈیم ہے جاپان ڈیم تو ابھی کچھ دن پہلے میں آیا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی پانی تب بھی گندہ ہی تھا ہے لیکن اب تو بیڑا ہی گھر کوئا ہوئے پورے پانی بھی جو ہے وہ سبسکائی جمعی ہوئی ہے بہت ویسے آپس کی بات ہے لگ پیاری رہی ہے تو یہاں پہ صفائی ویڑا کے انتظام تو نہیں ہے بس اللہ کے آسے جس طرح نظام چل رہے چل رہے سوال خمدللہ میں جو کام تھا وہ کر کے واپس آگئے ہوں بہت تیز آنڈی چل لی ہے اور گردو گبار ہو رہی ہے ویسے موسم جو دن کو تھا اس سے تو فیل ہو رہا تھا کہ بارش لگے گی لیکن ابھی جو آنڈی چل لی ہے ہوا چل لی ہے اس سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بادر اڑ جانے والا کرے بارش ہو جائے جو خوشک سردی ہے اور جو بیماری ہیں وہ تھوڑی کم ہو جائیں سو اب چلتا ہوں میں مارکیٹ میں تھوڑی ریکوبریاں گیرہ کرنی ہے کہ پاسیبللے کے صبح میں بادر آ جاؤں چلتے ہیں ذرا بہر اور بہر کے لات بھی سو رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا اس آج سے ویڈیو پوری نہیں تھا بنا سکا تو آج صبح سے گیا ہوا تھا بوکنگ بے ابھی وہ واپس ہے تو میں نے سوچا چلیں جو تھوڑی بہت ویڈیو بنتی ہے وہ بنا کے کیونکہ آج اپلوڈ بھی کرنی ہے سو یہ دیوار جو ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ میں نے ایسیٹریس تو نہیں دیکھی اب تو ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ٹھیک آلت میں تھی اور پچھلے دن ہوئی ہے جو کوئی ہوا ویڈا چلی ہے تو یہ گیر گئی ہے تو ساتھ علموگاریاں سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کاشیف سب کہہ رہے تھے کوئی اگلے ہفتے میں کوئی ٹائم نکال کہ یہ خود ہی دیوار چڑھائیں گے چلیں یہ شغل ملا ہو جائے گا اس میں یہ جو پودہ نکلا ہوا ہے پیپل کا پودہ اس کا بانسائی بہت ہی پیارا اور بہت زبردست بنتا ہے میں نے پہلے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے اس کا بنانے کی بات میں گملے میں لگاتا ہوں کیونکہ تو وہ جل جاتا ہے وہ پانی ٹائم لی سے نہیں ملتا اور گملے میں پانی زیادہ جلدی وہ ابزارب ہو جاتا ہے یا اس میں سے ڈرین ہو جاتا ہے تو وہ خوشک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ابھی یہ بھی نکل بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ دیوار پوری ٹوٹے گی تو نکلے گا کیونکہ یہ انٹو کے درمیان سے یہ نکلا ہوا ہے تو کھینچنے سے آگے سے پودہ ٹھوٹ جاتا ہے جڑ اندر رہ جاتی ہے تو جس دن یہ دیوار بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ پودہ بھی نکال دوں گا اور اس دن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا پیارا سا اور خوبصورت سا بانسائی بن جائے یہ پودہ لگا ہوا ہے ان کا یہ ایوکاڈو لے کے آئے درائی تو اس کا بیج انہوں نے دبایا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایوکاڈو کا پودہ ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کڑی پتہ ہے لگانے کی یہ بھی نہیں میرے گھر کیونکہ ایسی جگہ نہیں ہے اتنا بڑا درخت نہیں ہے جس پہ یہ لگا سکوں اور یہ ان کے گھر ہے اور اس کا یہ تینی دیکھیں اس کی کافی موٹی اور بہت ہارڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور جڑے اس کی اتنی مضبوط ہیں کہ جڑ درخت کے اندر اس کی جو ہے گس کے یہ جو چھال اس کے اندر گس کی ایچارڈ اس کی اب یہاں سے لینا ہے بچوں کو اریان صاحب اور کاشان صاحب کو اور پھر چلتے ہیں گھر تو بچوں کو لے کے میں واپس گھر آ چکا ہوں بچے ابھی دیکھ رہے ہیں اندر کارٹون اور میں نے بھی لکھنا ہے سامان گھرا کیونکہ جو بکنگ کی ہے وہ سببہ بزار جانا پڑے گا سامان لانا پڑے گا پیسے پتہ نہیں منٹائزیشن کب ہوگی منٹائز ہوگا چینل نہیں ہوگا کب ہوگا پٹ ایک فائدہ ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی نہ آپ کی کچھ یادیں جو ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں کیوں ہارڈ رائیوز گئی رہا تو خراب ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے یوٹیوب انٹرنیٹ آپ آنے والی وقت کے ساتھ ساتھ مزید ترقی کرے گا میرے خیال میں لاغ میں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو کنلی لائک ضرور کر دیئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کو پرس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سو انقریب ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سو تا تک دیجے اجازت اب تم بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دوگوں میں جاہز رکھے گا اللہ حافظ